دوستو یوں تو ووی میں انڈیا کے بہت سارے ریسلرز جا چکے ہیں لیکن اگر وومن ریسلرز کی بات کریں تو آج سے پہلے آپ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا کہ انڈیا کی کوئی عورت ووی میں ریسلنگ لڑنے کے لیے گئی ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات انڈیا کی اس پہلی وومن ریسلرز سے کرانے جا رہے ہیں جس نے حالی میں ووی کے ساتھ کانٹرک سائن کیا ہے دوستو میں ہوں شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی موزز ناظرین سال دوہزار سولہ میں ڈبلیوڈی کے خطرناک ریسلر اور سابق ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئن دی گریٹ خالی نے اپنے وطن انڈیا میں سی ڈبلیو ای کے نام سے ریسلنگ فیڈریشن کا انعقاد کیا تھا دی گریٹ خالی نے اس ریسلنگ فیڈریشن کی مدد سے کئی نوجوانوں کو ڈبلیوڈی تک پہنچایا ہے ان میں سے ایک عورت بھی شامل ہے جس کا نام ہے قویتہ دلال ڈبلیوڈی میں یہ اس وقت قویتہ دیوی کے رنگ نیم کے ساتھ زیادہ مشہور ہے یہ سال انیس سو تراسی انڈیا کے علاقے ہریانہ کے چھوٹے سے گاؤں مالوی ویلیج میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے اپنے سکول کی پڑھائی گررز سینئر سیکنڈری سکول جولانا سے حاصل کی تھی اور کالج کی پڑھائی گررز کالج آف جولانا سے حاصل کی تھی انہیں بچپن سے سپورٹس میں کافی لگاؤ تھا انہوں نے اپنے کیریر میں بہت سارے کھیلوں میں شرکت کی ہے زیادہ تر انہیں ویڈ لیفٹنگ بارڈی بیلڈنگ اور ریسلنگ کا بہت شوق تھا یہ سال 2016 ایشن گیمز میں پچھتر کلو گرام کا وزن اٹھانے کے مقابلوں میں گولڈ میڈل بھی جیت چکی ہے اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ انڈیا میں ایک ریسلنگ فیڈریشن کا انعقاد ہو چکا ہے جس کا نام ہے سی ڈوی ای ریسلنگ تو انہوں نے فوراں اس ریسلنگ میں ڈیبیٹ کیا اس کے بعد دی گریٹ خالی نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ڈوی ڈوی میں جا کر انڈیا کی طرف سے پہلی وومن ریسلر کا اعزاز اپنے نام کر سکتی ہو تو انہوں نے سال 2017 میں ڈوی ڈوی میں ڈیبیٹ کیا اور اپنے شروعاتی میچز ڈوی ڈوی میں ینگ کلاسک میں کھیلے اس کے بعد انہوں نے ڈوی ڈوی کے ساتھ کانٹریک سائنگ کیا اور پھر انہیں 2018 میں اس سال سمیک ڈاؤن ڈوی ڈوی این ایکس ٹی یا پھر راہ میں شامل کیا جائے گا یہ انڈیا کی طرف سے ایسی پہلی عورت ہیں جنہوں نے ڈوی ڈوی ای میں اس وقت ڈیبیٹ کیا ہے ناظرین ان کے شادی انڈیا کے ایک والیبل پلئر گھورو تومار سے ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے ابھی جیت دوستو سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ریسلنگ سے پہلے ایک پولیس والی یعنی کانسٹیبل تھی انہوں نے ریسلنگ کی وجہ سے اپنی پولیس کی جاب بھی چھوڑ دی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی ریسلنگ کیریر کی شروعات کی تھی دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسندہ ہوگی اگر آئندہ بھی آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی لازمی دبائیں دوستو میں ہوں شان علی اور آپ دیکھ رہے تھے شان علی ٹی وی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ